اسلام علیکم دوستو افیز آف فروٹ سیکرٹس میں آپ کو کشام دید ہے آج میں آپ رہوں کے لئے بہت ہی مزدار اور موسم کے لحاظ سے بہت ہی بہترین اور موسم کے لحاظ سے جو فروٹ آویلیبن ہے اس ٹائم اس لحاظ سے میں ایک بہت ہی مزدار سی ریسپی لے کر رہی ہوں آپ رہوں کے لئے میں لے کر رہی ہوں مینگو مجیتو محیطو جو بھی آپ اس کو کہہ لیں وہ میں لے کر رہی ہوں اس کے لئے میں یہ لیمو کاٹ رہی ہوں تو اگر آپ کو یہ میری ڈیس پر پسند ہے تو میری چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو لائک کریں کمٹ کریں اور اپنے دوستوں رشتہ داروں میں ضرور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپوں کے پاس پہلے پہنچیں تو آئیے ہم یہ مینگو مجھے تو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے سب سے پہلے یہ میں نے لیمن لے لیا ہے اس کو میں سائٹ پر رکھوں گے اور یہ ایک زبردنس کا پیارا سا میں گلاس لے کر آئیوں جو مجھے بہت پسند ہے اور میں اس طرح آکے گلاس لیتی ہوں اپنے لئے جب کبھی ملک شیک بھی نہ ہو یا جوسٹ وغیرہ اس طرح تو میں اس طرح سے اس میں وہ ڈالتی ہوئی اس طرح یہ ڈالیں گے یہ لیمن ہم پورا اس میں ڈال دیں گے اور یہ ہے میرے پاس فریش پودینہ میری کیاری کا پودینہ ہے میری گھر کی کیاری میں لگا ہوئے اس طرح سے ہم اس کے پتے توڑیں گے یہ دیکھیں تو اس کو ہم اس طرح سے تھوڑے سے دو ٹکڑے کر کے ڈالیں گے تھوڑا ساں اور ڈالیں گے آپ جتنا پینا چاہیے گلاس میں بس یہ اتنا کافی ہے چار سے پانٹ پتے یہ چھوٹے ہیں تو اس لیے میں نے زیادہ ڈالیں نہیں تو اس طرح اور اس میں ہم ڈالیں گے جی کالا نمک اور آپ یہاں پہ چاہیں تو آپ اس میں شگر بھی ایڈ کر سکتے ہیں چینی تو میں یہاں پہ شگر ایڈ نہیں کروں گی میں اس میں یہ تقریباً دو چھوٹکی کالا نمک ایڈ کروں گی اور اس کو ہم اچھے سے اس طریقے سے یہ میں نے دیسی جگار لگایا ہے میرے پاس کوئی وہ نہیں ہے اس طرح کا تو یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم اس کو اس میں میش کریں گے تو دینے کو بھی اچھے سے اور جو لیمن میں نے اس میں ڈالا ہے میں نے بیج نکال کے پھر ڈالا ہے اس میں لیمن تو اس کو بھی اچھے سے اس کا رس بھی نکل آئے گا اس کو اچھے سے ہم یہاں سے میش کر لیں گے یہ دیکھیں یہ بلکل فریش دینا ہے گھر کی کیاری کا تو اس لیے یہ دیکھیں اس طرح سے زبردار سا یہ حل ہو رہا ہے تو یہ دیکھیں یہ ہو گیا اور یہ میں نے آم لیا ہے اس کو میں آپ کاٹ کے ٹکڑے کر کے اس کو بلینڈ بھی کر سکتی ہیں یا اسی کے ساتھ اسی میں ہی وہ میش کر سکتی ہیں میں نے ایک دیسی طریقہ اپنا ہے میں نے اس اس طرح سے نرم کیا اس طرح سے اچھے سے یہ دیکھیں یہ پہلے ہم لوگ دیسی طریقے سے ایسے آم کھاتے بلکہ میں تو ابھی بھی ایسے کھاتی مجھے کھٹا وہاں مچھا نہیں لگتا میں اس طرح کر کے اور کھاتیوں بہت مزہ آتا ہے اس کا اس طریقے سے ہم یہ اوپر سے اتار لیں گے یہ جو اس کی اور اس کا رسیس میں ڈالیں گے یہ دیکھیں زبردست ہے یہ دیکھیں یہ بڑا دیسی طریقہ ہے جن کے پاس جوسر گلینڈر گلینڈر نہیں ہوتے تو وہ بھی یہ کر سکتے ہیں آرام سے اس کی میں اب گھٹلی سائٹ پہ نکالوں گی اس میں اس طریقے سے اور اس کو اچھے سے نچھوڑ کے میں اس کا رسیس یہ دیکھیں زبردست قسم کا ہمیں اتنا ہی اس کا رسیس چاہیے گلاس میں تو یہ میں نے نکال لیا یہ دیکھیں کتنا یہ زبردست اور ایزی طریقہ ہے اور یہ آم جو ہے اس کا موسم بھی ہے اور جو ہے آم جو ہے اس کو پھلوں کا بادشاہ بھی کہتے ہیں اور بہت سے لوگوں کو پسند ہوتا ہے کوئی بدزوگ ہی ہوگا پسند نہیں ہوگا مجھے تو بہت پسند ہے یہ دیکھیں ایک دوار پھر ہم اس طرح سے کریں گے میکس کریں گے کہ میں آپ کو ایک دوار پھر بتا دوں یہاں پہ آپ اس میں شوگر بھی آٹ کر سکتے ہیں میں شوگر نہیں آٹ کروں گی اور ایک چیز اور آٹ کروں گی میں اس میں سوڈا کسی بھی برینڈ کا آپ لے گے اس میں سوڈا ڈال سکتے ہیں آپ چاہیں تو اس میں سادھا پانی بھی ڈال سکتے ہیں تو اس میں آپ جو ہے وہ میں برب ایڈ کروں گی برب آپ جتنی زیادہ پینا چاہیں اتنی ایڈ کریں تو یہ دیکھیں اس میں جو ہے برب زیادہ ڈالیں کیونکہ جو سوڈا ہے میرا وہ تھوڑا گرم ہے تو آپ اس پر پانی بھی ڈال سکتے ہیں یہ سوڈا بالکل اپشنل ہے اگر آپ ڈائٹن پہ ہیں یا آپ لوگ شگر ہے کسی کو یا نہیں پینا چاہتے تو آپ اس میں یہ بھی ڈال سکتے ہیں یہ دیکھیں کتنا آسان اور بہترین گھر میں ہم باہر جا کے رسپرنٹ پہ یا جو کیفے ہوتے ہیں اس طرح کے جوز کارنر ہوتے ہیں جو جوز کیفے ہوتے ہیں اس پر ہمیں اتنی مہنگیں یہ ملتی ہیں تو ہم گھر میں تھوڑی سی میننس سے اس کو بنایا ہے تو یہ کتنا مردار سا یہ گھر میں یہ ڈرک بن جاتے ہیں یہ دیکھیں ہمارا مہنگو مجی تو تیار ہے یہ بزار میں آپ کو ڈھائی سو سے تین سو کا ملے گا اور یہاں پہ آپ تقریباً دس سو برمی بنا سکتے ہیں ایک کلاس یہ دیکھیں اس کو اس طریقے سے ہم تھوڑا سر گانش کر لیں گے تھوڑا سو اور گانش کریں گے اور یہ دیکھیں یہ زبردار سا ہمارا مہنگو مجی تو تیار ہے تو اگر آپ کو یہ ریسپی پسند رہی ہو تو میرے چانل کو ضرور سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو لائک کریں کمٹ کریں اور اپنے دوستوں رشتہ دانوں میں ضرور شیئر کیا کریں تو آپ کو یہ آج کی ریسپی کیسے لگی ہے تو مجھے کمٹ میں ضرور بتائیے گا اور میرے چانل کو سبسکرائب کر لیں میرے ویڈیو کو لائک کریں کمٹ کریں اور شیئر بھی کریں اور اپنے دوستوں رشتہ دانوں میں ضرور شیئر کیا کریں اور بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو پاس پہلے پہنچیں اللہ تعالی ہم سب کی رزق میں برکت اور اضافہ تعافیٰ فرمائے مجھے دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ اللہ حافظ